اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدلہ ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل اللہ مسلیم اللہزینہم ان صلاتہم صاحبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی کریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغل اللہ بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمعی و خسالہی سب یہ باب ملکے پڑے بلغل اللہ بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمعی و خسالہی صلو علیہ وآلہی بلغل اللہ بکمالہی کشفت دجا بجمالہی صلو علیہ وآلہی بلغل اللہ بکمالہی کشفت دجا بجمالہی صلو علیہ وآلہی آج میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمَانْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اس سورة معاون کی چار اور پانچ نبر آیت ہے غالبا اس میں احساس دلائے گیا ہے جو لوگ نماز کو نہیں پڑھتے جو لوگ غفلت کر جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں اس آیت کے اندر اعلان کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا اعلان فرماتا ہے یہ قرآن پاک کی آج میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی پڑھانے کی سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں اس کا ترجمہ یہ ہے تو ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور یہاں کہلیں کہ تو ان کو وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں ان کو احساس دلائے جا رہا ہے تو ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں نماز ایک ایسا معاملہ ہے جو مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی بالک جو بھی ہے پاکستان میں رہنے والا ہے یا دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا وہ کاروباری ہے یا ملازم پیشہ ہے وہ طالب علم ہے یا کوئی بزنسمن ہے وہ کسی ادارے میں پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے وہ کسی خاندان میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس نے داڑی رکھی ہے یا نہیں رکھی عورتوں میں اگر وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ سبی کے لئے حکم جاری ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو احساس دلائے جا رہا ہے جو لوگ اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی نمازوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی وجہ کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں یوں کہہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں یوں کہہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں یوں کہہ اور مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اس رب کی جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ رب رزق دینے والا وہ موت دینے والا زندگی دینے والا بیماری سے تندرستی دینے والا یعنی ہر چیز پر جو قادر رب ہے اسی رب کی نافرمانی کرنے والا ایک معمولی سا بندہ ہے جبکہ وہ بار ہائے نامت ہے کہ اے میرے بندے تو میری نافرمانی نہ کر تو میری حکواتولی نہ کر تو نماز کو نہ چھوڑ تو میری پارگاہ میں سجدہ کرنا نہ چھوڑ لیکن بندہ سارے کام کرتا ہے دنیا کی لیکن نماز کے وقت و پھر یوں کہنے کوئی فیکٹری ہے اس فیکٹری کا کوئی مالک ہے مالک اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ تُو نے یہ کام کرنا ہے اور ملازم مسلسل ہی نہ کریں تو فیکٹری کا جو مالک ہے سوچیں اس کے مالک کے دل میں ملازم کے لیے کیا جگہ بنیں گی اس کو وہ کیسا جانے گا کسی دفتر میں کام کرنے والا اس کا باس ہے اس کا کوئی بڑا آفیسر ہے وہ اس کے متعاد کام کرتا ہے مسلسل اسے بات کہتا ہے وہ متعاد جو کام کرنے والا بات نہیں مانتا سوچیں اس کے دل میں اس کی کیا قدر پیدا ہوگی کسی گھر کے اندر کوئی باپ اپنے بیٹے کو مسلسل 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 بات کہتا ہے بیٹا وہ مسلسل نام فرمانی کرتا ہے جب انعام دینے کا وقت آئے گا سوچیں تو صحیح ذرا فیکٹری کے مالک اس کو انعام دے گا جو بات ماننے والا یا نہیں ماننے والا جو ملازمت کر رہا ہے اس کا جو باس ہے اس کا جو سینئر افیسر ہے وہ کس کو انعام دے گا اسی کو دے گا جو اس کی بات مانتا ہے الان میں سے باپ اسی کو دے گا جو اپنا اس کا بیٹا ہے اس کی بیٹی اس کی جو بات مانتی ہے لیکن یہاں وہ قانون نہیں ہے یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے کوئی بات نہیں اگر تم میری نافرمانی کرتا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں نمازیوں کو دوں گا نہیں نہیں تیرا کام ہے میری بارگا میں آجا میرا کام ہے تیری جھولی بار دینی ایسا نہیں ہے کہ تم مسلسل نافرمانی کرتا رہا تو میری حکمت اولی کرتا رہا تو نمازوں کو قضا کرتا رہا تو چھوڑتا رہا چھوڑتا رہا چھوڑتا رہا اب تجھے احساس پیدا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ میں وہ تو دنیا کا قانون ہے نا کہ وہ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو میند کر رہا ہوتا ہے یہاں میند کی بات نہیں ہے یہاں تو یہ بات ہے کہ تُو نے مجھے رب ماننا شروع کر دیا ہے میرے سے ڈرنا شروع کر دیا ہے تیرے اندر احساس نام کی چیز پیدا ہو گئی ہے اگر ابھی پیدا ہو گئی ہے تو ابھی میری بارگاہ میں آجا میں تیرے سارے گناہ ماں دوں گا تیری خطاؤں کو ماں کلا دوں گا تیرے بگڑے کام بنا دوں گا تجھے عزتیں عطا فرماؤں گا تجھے دولت بھی عطا کروں گا تجھے دنیا اور ساری احساسوں سے نماز دوں گا میری بارگاہ میں تُو دنیا کا قانون ہے کہ وہ نہیں دیتے لیکن مالک مجھے تو میری بارگاہ میں آجا دینا میرا کام ہے آنا لیکن بندہ کیسا بندہ ہے کیا کہتا ہے میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا آپ تو پاکستان میں رہنے والے خوش نصیب ہیں اسلامی ملکوں میں رہنے والے خوش نصیب ہیں کہ ان کو نماز کا تو ٹائم مل جاتا ہے ایسے ممالک جو مسلمان ممالک لیے وہاں پر ملازمت کرنے والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا مالک ہوتا ہے جو ان کا سینئر ہوتا ہے ممالک تو مسلمان نہیں ہوتا اسی پریشانی میں بیچارے سوچتے رہتے ہیں کوئی موقع ملے دو منٹ ملے ہم اپنی نماز جا کے پڑھ کے آجیں دس منٹ ملے پندرہ منٹ ملے ہم جا کے نماز پڑھ کے آجیں وضوح کر کے اس حالت میں گھومتے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے گا جا کے نماز پڑھ کے ہم آجیں آپ تو خوش نصیب ہیں اسلامی ملک میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اس کے باوجود بندہ مسلمان سوچ جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی بھی ایسے کرے کہ نمازوں کو چھوڑ دے اور یہ مرض مردوں میں بھی پائی جاتی ہے عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ خانی مرد بھی بے نمازی ہوتے ہیں مرد بھی بے نمازی ہوتے ہیں عورتیں بھی بے نمازی ہوتی ہیں بچے بھی بے نمازیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھ اکثر ہمارے بھی مشاہدے میں آتا ہے آپ بھی لوگ دیکھتے ہوں گے ایک بندہ اس کے عمر بڑا ہو گیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ بڑاپے میں جا کے بھی یہ نمازیں نہیں پڑتا اس کو کیا کام ہے کیوں نہیں نمازیں پڑتا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ اس نے جوانی میں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا جوانی بھی گزر گئی بڑاپہ بھی گزر رہا ہے اس کو کبھی احساس تھا کہ نہیں ہوتا کہ میں نے نماز سوڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو احساس دھاؤ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے ہوتا کیا ہے کل شروع کریں گے رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہی نہیں نماز قضاء ہوگئی